جہنے دوستو وندے ماتروں پاکستان کی حالت دن پر دن بتر ہوتی جا رہی ہے چائنہ کے کرزے کے جال میں وہ کس قدر فسا ہوا ہے اس بات کا اندازہ لگانا بھی پاکستانیوں کے لیے اس سمائے کافی مشکل ہے ایک سمائے پر جو پاکستانی ان کو حسین سپنے دکھا رہے تھے آج انہی سے ان کو طلاق کا ڈر ہے کہ اگر ہم کو چائنہ نے اسے بیچ میں چھوڑ دیا تو بھئی ہم تو نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے دراصل پاکستان جب سے دیش بنا ہے تب سے وہ لگاتار باہر سے ملنے والی ایڈ کے اوپر سہایتہ کے اوپر بھیگ کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ رہا ہے اس کی جیوگرپیکل لوکیشن کے قارن اس کی سب کو ضرورت تھی کیوں؟ کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں یدی ان کو کسی بھی بڑے دیش کو یدی اپنی پیٹ زمانی تھی تو اس کو پاکستان کی ضرورت تھی کیوں؟ کیونکہ بھارت تو جھکنے والا تھا نہیں افغانستان میں جب سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی تب امریکہ کو وہاں بھی پاکستان کی ضرورت تھی پروکسی وار کرنے کے لیے اس کے بعد چائنہ کو بھارت کے اوپر دباؤ بنانے کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی تو پاکستان کی سب کو ضرورت تھی لیکن کس لیے؟ کہ پھیکے ہوئے پیسے اٹھانے کے لیے کہ بھائی ہم تیر کو پیسے دے رہے تو ہمارا کام کر اب آج اگر امریکہ اور چائنہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے باوجود بھی چائنہ نے ان کو لون دیا سی پیک کے تحت کافی پیسہ لگایا اور وارڈنگ ملنے کے باوجود بھی پاکستان چائنہ کے جال میں فستہ چلا گیا اور آج اس کی حالت کیا ہے؟ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کنگالی کی کغار پر کھڑے پاکستان کو چین نے ایک دو نہیں بلکہ دھائی لاکھ کروڑ روپے کے کرز تلے دوا دیا ہے امریکہ اور آئی ایم ایف کے انکار کے بعد شکروار کو چین نے پاک کو قریب سات سو ملین ڈالر یعنی قریب پانچ ہزار سات سو کروڑ روپے کا کرز اور دے دیا اوپر سے دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ چین نے اپنے دوست پاکستان کو بچا لیا لیکن ایسا ہے نہیں دراصل چین اس کے ذریعے پاکستان کو کرز کے دلدل میں لگاتار فسارا ہے چین نے پاکستان کو یہ بیل آؤٹ ایسے وقت میں دیا ہے جب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی کی آئی ایم ایف جیسے سنسطہ نے ہاتھ کھڑے کر دی چین سے ملنے والے اس کرز سے پاکستان کا ودیشی مدرہ بھنڈار 20% تک بڑھ جائے گا پاکستان کے فتر منتری اشاکڈان نے شکروار رات کو ٹویٹ کرے بتایا کہ چین نے پاکستان کو پانچ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کا کرز دے دیا ہے چین کا دیا ہوا یہ کرز فوری توری پر تو پاکستان کو راحت دے دے گا لیکن لانگ ٹرم میں یہ پاکستان کے لیے بوجھ کو اور بڑھائے گا دگار جین کے مطابق پاکستان اس وقت سو روپ ڈالر یعنی قریب 8.3 لاکھ کروڑ روپے کے کرز ترے دبا ہوا ہے اس میں چین کا حصہ قریب 30% ہے اٹلی کی سنسطہ اوبزرویٹریوں کے مطابق چین نے یہ نیا کرزہ اس شرط پر دیا ہے کہ وہ لاہور اورنج لائن پروجیکٹ کے لیے ملے 55.6 ملین ڈالر کا ری پیمنٹ نومبر 2023 تک کر دے گا دگار جین کا مطابق چین نے 700 ملین ڈالر کا جو کرز دیا ہے وہ پاکستان کے کل کرز کا ایک پرچنٹ سے بھی کم ہے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چین انہے کرز جداتاؤں کی طلنا میں زیادہ بیاج ہوئی حصولتا ہے انڈین ایکسپلس کے مطابق پاکستان کو ابھی بھی ویسٹ ایشین بینک کو قریب 8.77 ارب ڈالر چکانے اس سے چین کا بینک آف چائنہ آئی سی بی سی اور چائنہ ڈیولپنٹ بینک بھی شامل چینی کمرشل بینک آنے کرز جداتاؤں کے طلنا میں 5.5 سے 6 پرسنٹ پر کرز دیتا ہے وہیں دوسرے دیش کے بینک لگ بگ 3 پرسنٹ کے بیاج پر کرز دیتے ہیں یعنی چین ساہوکاروں جیسے بھی بہار کرتا ہے جب ودیوپکشی کرز کی بات آتی ہے تو چین چھوٹی عفدی کے لیے بڑی ہوئی بیاج در بھی حصولتا ہے انڈین ایکسپریس کے مطابق جرمنی، جاپان اور فرانس تک 1 پرسنٹ سے بھی کم کی بیاج در پر کرز دیتے ہیں جبکہ چین 3 سے 3.5 پرسنٹ پر تیشت بیاج پر کرز دیتا ہے دوزار اکیس بائیس میں پاکستان نے ساڑھے چار عرب ڈالر کے کرز پر چین سے بیاج کی روپ میں لگ بگ دیڑھ سو ملین ڈالر مطلب قریب ایک دیشنو تین ہزار کروڑ روپے چکانے پڑے تھے وہیں دوزار اکیس بیس میں پاکستان کو تین عرب ڈالر کے کرز پر ایک سو بیس ملین ڈالر مطلب قریب 995 کروڑ روپے بیاج کی روپ میں چکانے پڑے تھے اس کے علاوہ بیجنگ نے چین پاکستان ایکنومک کوریڈور یعنی سی پیک کے لیے پاکستان کو بڑی رقم کرز کی روپ میں آلڈی ڈی دی تھی جب پاکستان سے پیسے وصول لے کی بات آتی ہے تو چین چابک چلانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا یعنی بہت سخت روئی اپناتا ہے پاکستان کے انرجی سیکٹر کے اظہارن سے ہم اسے سمجھ بھی سکتے ہیں یہاں پر چینی انویسٹر نئے نویش لانے کے لیے موجودہ پروجیکٹ کے سپانسر سے سممندت سبھی مدنوں کو حل کرنے پر زور دیا گیا ہے پاکستان میں کچھ چینی پروجیکٹ کو اپنے کرز کے لیے انشورنس نہیں مل رہا اس کی وجہ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں بھاری بھر کم یعنی چودہ ارب ڈالر کے قریب کا کرز ہونا بتایا جا رہا ہے پاکستان کو چینی بجلی اتپادکوں کو قریب سوہ ارب ڈالر مطلب قریب گیارہ ہزار کروڑ روپے چکا نے وہی پاکستان اب تک صرف دو سو اسی ملین ڈالر مطلب قریب دو دیشنلہ تین ہزار کروڑ روپے کا کرز ہی چکا پایا ہے دسو باندھ پروجیکٹ کے معاملے میں بھی چین پاکستان کے ساتھ سکتی سے پیش آ چکا ہے پچھلے سال چین نے دسو ڈیم آتن کی حملے کے 36 وکٹم پریواروں کے لیے محافظے کے طور پر 38 ملین ڈالر مطلب قریب 315 کروڑ روپے کی مانگ کری تھی چین نے شرط بھی رکھی تھی کہ محافظہ ملنے کے بعد ہی پروجیکٹ میں کام شروع ہوگا اس کے بعد چین کو خوش کرنے کے لیے پاکستان نے محافظے کے روپ میں کریو 96 کروڑ روپے دینے کو تیار بھی ہو گیا تھا کچھ جانکار کہتے ہیں کہ پاکستان اب شری لنکا کی رہا پر کچھ رپورٹس کے مطابق اس لناباد اپنی خراب آردھک نیتیوں اور بھاری کرز کے چلتے اگلا شری لنکا بن سکتا اٹلانٹک کاؤنسل کی ساؤت ایشیا سینٹر میں پاکستان انیشیٹیو کے ندیشک اجیر یونوس کہتے ہیں کہ چین سے ادھک کرز لینے سے پاکستان کو آگے پریشانی ہونے والی یونوس کہتے ہیں کہ بینہ صدھار اور ایکنومی کی دیسٹرکچرنگ کے انٹرسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے لیا گیا کرزہ پاکستان کی حالت کو اور خراب ہی کرے گا بھلے ہی وہ چین کے لیے لیا گیا ہو یا پھر دوسری دیش سے مان لیجی کہ اب سے چار سے پانچ سال بعد پاکستان کو پھر سے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کی ایک اور ضرور پڑتی تب یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے یونوس کہتے ہیں کہ پاکستان جس طریقے سے کرز چکانے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے ایسے میں اس کے اگلے شریلنکہ بننے کی پوری پوری امید حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ چین جب تک کسی بڑے پروجیکٹ پر آگے نہیں بڑھنے والا ہے جب تک کی پاکستان اپنے آردھیک زوکھموں سے نہیں نپٹ لیتا ہے کراچی استحط بزنس پترکار عریبہ شاہد کہتے ہیں کہ شریلنکہ دیوالیہ ہونے کی کنڈیشن میں اس لیے پہنچا کیونکہ وہ پاکستان کے طرح آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ نہیں تھا حالانکہ دونوں دیشوں میں ایک سمانتا ہے اور وہ ہے کرز لینے کا خراب طریقہ ایسے میں اس سے میں پاکستان کے سامنے کے کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن کہیں سے کہیں تک بھی اس کے فیور میں تو نہیں کوئی بھی اس سے میں چاہیے نہ کہ حالت کو دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اور پاکستان کے پاس فائدہ دینے کے لیے کچھ بچا نہیں نہ تو اس کا بھارت کے اوپر ہولڈ بچا ہے افغانستان میں اس کی چل نہیں رہی ہے خود کے ہی دیش میں اس کا ماحول بگڑا ہوا ہے تو پاکستان اس سمیں اتنا بکھرا ہوا دیش ہے کہ آپ وہاں سے فائدہ تو نکالنے کی سوچ ہی نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چائنہ کے جال میں تو فس ہی گیا ہے میرے سوڑے ویلالت نہیں جائیں جائے بھارا